اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ فائن شائن ہوں گے اور یہ بتائیے کہ کیسے چل رہے ہیں روزیں الحمدللہ آج ہم نے سترمہ روزہ اختیار کر لیا ہے اور اللہ تعالی نے ہماری بہت آسانیہ کی ہیں اللہ کا شکر ہے اور اب تو تھوڑے دن میں تاکراتیں شروع جائیں گی اللہ تعالی بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کی عبادتوں کو بھی قبولیت میں آتا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اس بہترین راتوں کے توسط سے ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دیں آمین یا رب العالمین اور یہ بتائیے کہ آپ لوگ کی صفائیاں شروع ہو گئیں گھروں میں کیونکہ اب تو لاسٹ روزے چل رہے ہیں تو لوگوں کا کچھ نہ کچھ تو کام شروع ہو گئے ہی کروں گے ضرور مسئل شیئر کیے گا کامنٹس میں اور پھر میں ابھی آپ سے سوڑی دیر میں ملتی ہوں تو جی مائی یوٹیو فیملی آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی مغلائی چکن ہانڈی کی ریسیپی مغلائی چکن ہانڈی میں ہمیں یہ کالی مرش پسی بھی چاہیے ہوگی اس میں میں نے 2 ٹی سپون کالی مرش ڈالی ہے اور نمک آپ ہز بھی ذائقہ ڈال لیے گا اور نمک ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے رکھ دیے گا تو جی مجھے مغلائی چکن ہانڈی میں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں میرے پاس پی سی بھی پیاز جو میڈیم سائز لے لیے ہیں میں نے دہی لیا ہے میں نے پور سے فائف ٹیبل سپون لیس اناڈ رکھ لے لیے گا ٹو ٹی سپون اور ٹومیٹی پیوری لی ہے میں نے ٹری ٹیبل سپون یہ میں نے ہوم میڈ ہے میں نے گھر میں بنائی ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ورنہ بازار کی لے لیے گا اور یہ ہرادنیا لیا ہے گارنیچنگ کے لیے میں نے پیسی ویلال مرش لی ہے بان ٹی سپون دھنیا لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک میں نے تھوڑا لیا ہے کیونکہ میرینیشن میں بھی میں نے نمک ڈالیا ہے ہلدی لیے میں نے آجی ٹی سپون پیساوہ زیرہ لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون اور پیساوہ گرہ مسائلہ لیا ہے میں نے یہ مجھے جو ہے لاسٹ میں ڈالنا ہے اور لاسٹ میں ڈالنے کی نہیں مجھے ہری مرچے بھی چاہیے ہوں گے اور اس میں پیسی وی کاجو کا پیسٹ بھی ڈالتا ہے لیکن میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈالیے گا تو دی میں نے اس میں جو ہے پیسی وی پیاز ڈال دی ہے تیل میں اور اس کو میں اتنا اتنا بھونوں گی کہ یہ جو ہے پنک شیڈ میں آ جائے گی تو میں اس میں لیسانہ درگ ڈالوں گی تو دیکھیں اس میں جو ہے لیسانہ درگ بھی بھون گیا تھا پیاز میں اور اب میں اس میں جو ہے میرینیٹڈ چکن ڈال دوں گی اور اس کو کم اتنا بھونوں گی کہ یہ چکن جو ہے اپنا کلر چینج کر لیے دیکھیں اب ہم نے اس کا کلر چینج کر لیا ہے اتنا اس کو بھوننا ہے چکن کو اور اب اس میں ہم سارے سوکھے مسالے ڈال رہیں گے اور اس کو ڈال کے خوب اچھی طرح سے بھونیں گے بس گرم مسالے کے علاوہ دیکھیں ہمارے مسالے خوب اچھی طرح سے اس میں بھون گئے ہیں اور اب اس میں باری ہے ٹومیٹو پیرو جالنے کی اور اس کو ڈال کے ہلکا سا ہم بہت سے بہت ایک منٹ بھونیں گے اور اس کے بعد دل جالیں گے اب میں نے اسے ٹومیٹو پیری ڈال کے ایک منٹ بھون لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی دہی اور دہی ڈال کے اسے بھونوں گی اور دہی ڈالنے کے ٹائم پہ ہی اگر آپ کے پاس کاجو اویلیبل ہیں تو کاجو پیج بھی ڈالنا دیکھیں یہ دہی ڈال کے خوب اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس کا تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس میں ہم ہری میچے چار سے پانی ڈال دیں گے اور اس میں پساوا گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اسے کم اس کم سے دس منٹ کے لیے دم پے رکھ دیں گے اور یہ بلکل تیار ہے اور بلکل گارنیشن کے ٹائم پہ آپ ہرا دنیا ڈال دیئے گا اس میں تو جی ہمارا الحمدللہ سترمہ روزہ بھی پورا ہو گیا اور بس آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے پلیز سپورٹ کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ ہم آپ کل ملتے ہیں اللہ حافظ